موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز جو پاکستان کا قانون نہیں مانتا وہ یہاں سے چلا جائے نگرام وزیر آزم کا کہنا ہے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم پر دس حملے کریں ہم ایک ہزار پار چواب دیں گے پاکستان ٹی ٹی پی سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف ملے جانے کو سرحتے ہیں مولانا فضل رحمان کا دورہ افغانستان حکومت پاکستان یا دفتر خارجہ کی جانب سے نہیں ہیں اسلام آباس سمیت ملک کے مختلف شہروں میں اچھے شدت کا زلزلہ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے زلزلے سے کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع تاہال موصول نہیں ہوئی اینکیو ایم نے اٹھارہ نشستوں پر امیدواروں کا اعلان کر دیا مسلم لیگ نون نے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا دانیال عزیز نظرانداز اینے 242 پر ایمکیو ایم اور نون لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ نہ ہو سکی پنجاب میں شدید سردی چھوٹے بچوں کی اننیس جنوری تک چھٹی پنجاب اور خیبر پختون خام اے دھن مزید دس پروازے منسو ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی 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 سوات اور اس کی گرد و نوہ میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے اس کے علاوہ کوہات، مردان، اسلام آباد اور پشاور کے اطراف میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے اس کے علاوہ لاہور، سرگودھا، فیصلہ بار، ڈی آئی خان، بننو، دیامر، ہنگو، پارا چنار، منڈی بہاودین، بھکر، نوشہرہ، مزفر آباد، وادی نینم، آزاد کشمیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے شیخ اپورا، پاک پتن اور گجرہ والا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلہ بیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر چھے ریکارڈ کی گئی جبکہ اس کی گہرائی دو سو تیرہ کلومیٹر تھی اور اس کا مرکز ہندو کش ریجن اغوانستان تھا زلزلے سے کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع تاہار موصول نہیں ہوئی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے کراچی سے قومی اسیملی کی نشستوں پر پارٹی امیدواروں کی حتمی فہرز جاری کر دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے کراچی سے قومی اسیملی کی نشستوں پر پارٹی امیدواروں کی حتمی فہرز جاری کر دی تفصیلات کے مطابق متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے کراچی کی قومی اسیملی کی باعث میں سے اٹھارہ نشستوں پر امیدواروں کا اعلان کر دیا کراچی سے قومی اسیمبلی کے نشیست اینے 242 پر ایم کیو ایم اور نون لیگ کے دمیان سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں ہو سکی ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال قومی اسیمبلی کی دو دو نشیستوں پر امیدوار ہوں گے قومی اسیمبلی کے نشیست اینے 241 اور 244 سے ڈاکٹر فاروق ستار جبکہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اینے 248 سے امیدوار ہوں گے مصطفیٰ کمال اینے دو سو بیالیس و دو سو سیتالیس سے امین الحق اینے دو سو چھالیس سے ایم کیو ایم کے امیدوار ہوں گے پاکستان مسلم ڈیگ نون نے راول پنڈی گجروالہ سمیت دیگر ازلہ کی قومی و صوبائی اسمیلی کے نشستوں پر امیدواروں کا اعلان کر دیا مسلم ڈیگ نون نے ناروال کے حلقے سے دانیال عزیز جبکہ گجرات سے چودری جعفر اقبال کو ٹکٹ جاری نہیں کیا ادھر نیجی ٹی وی سے گفتگو میں دانیال عزیز نے پارٹی کی جانب سے ٹکٹ نام ملنے پر آزاد حیثیت سے مسلم ڈیگ نون کے امیدوار کے مخالف انتخابات لڑنے کا اعلان بھی کر دیا ہے کراچی میں روہ موسم سرما کی سر ترین صبح آج رہی چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ دو سے تین روز بعد سردی کی شدت میں کچھ دن کے لیے کمی آ جائے گی مزید احوال اس اپورٹ میں کراچی میں روہ موسم سرما کی سر ترین صبح آج رہی چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ دو سے تین روز بعد سردی کی شدت میں کچھ دن کے لیے کمی آ جائے گی چیف میٹرولوجسٹ سردار سر فراس کا کہنا ہے کہ کراچی میں پارہ دس ٹگری سینٹی گریٹ تر گر گیا آئندہ دو سے تین روز سردی کی شدت زائد رہے گی محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر نے پیش کوئی کی ہے کہ کل کراچی کا پارہ مزید گر کر سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ ہو سکتا ہے جمعے کے روز شہر میں درجہ حرارت آٹھ تہ دس اور ہفتے کو نو تہ گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہونے کا امکان ہے گلستان جہور کے علاقے میں آج کم سے کم درجہ حرارت آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ رہا جبکہ جنہ ٹرمینل ویدر اسٹیشن پر کم از کم پارہ آٹھ ڈگری شہرہ فیصل اور ماری پور میں گیارہ اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا سردار سرپراز نے کہا کہ پارہ سنگل ڈیجٹ میں بھی جا سکتا ہے درجہ حرارت آٹھ سے دس ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ کراچی میں بارش کا فلحال کوئی امکان نہیں دوسری جانے پنجاب میں شدید سردی اور بچوں میں نامونیا کے پھیلاو کے پیشے نظر سرکاری اور نیجی سکولوں میں پریپ، نرسری اور کلاس ون کے بچوں کو انیس جنوری تک چھٹی دے دی گئی جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق یونی فارم کے علاوہ کوئی بھی گرم کپڑا پہننی کی اجازت ہوگی اکتیس جنوری تک ایسیمڈی اور تمام آؤٹڈور سرگرمیاں بند رہیں گی انیس جنوری تک کسی بھی قسم کے امتحانات نہیں لیے جائیں گے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں دھن کے باعث آج بھی دس پروازیں منسوخ کر دی گئیں موسیقی